اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب تھی تاک ہیں ہم ایت کا تو خرید سے ہوں گے اور سب اپنے گھروں میں ہوں گے کیونکہ ایک تو موسم بھی بہت زیادہ گھر ہمیں ہیٹ بہت زیادہ ہے اور سیکنڈلی کرونا وارس کے پیشنٹس بہت سپیڈ سے بڑھتے جا رہے ہیں اچھا آج کی ویڈیوز ہوئے ہیں وہ میں کرونا وارس کوویٹ ڈینٹین پہ بنانے نہیں جا رہا آج میں اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لگ بگ مجھے سوا سال ہو چکا ہے مارچ ٹونٹی نائنٹین میں میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ چینل میرے پاس اس پر ٹوٹل دو سبسکرائبر تھے اور میں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی نہیں ڈالی تھے اور لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ تو کیا سٹارٹ کرنا جا رہا ہے تیری ویڈیوز کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو کوئی ویلیو نہیں آڈ کر پائے گا میرے بہت زیادہ کلوز میرے بہت اچھے دوست یونیورسٹی میٹس یونیورسٹی کلاس ایلوس کے لیجے کلیجے کلیجے وہ بھی ڈیگریڈ ہی کر رہے تھے اور ایک بات میں نے یاد رکھی کہ جب بھی آپ کو اچھا کام کرنا جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ آپ کو ڈیگریڈ ہی کرتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی کچھ سٹارٹ کرو تو ڈی موٹیویشن کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے خیر میں نے چینل سٹارٹ کیا سٹارٹنگ میں کچھ ڈیجیل مارکٹنگ کے کورسز وغیرہ لانچ کی ویڈیوز وغیرہ بنائی اتنا ایکسپینس شیئر کیا ایسا ایسا ایکسپینڈ کرتا گیا ڈیجیل مارکٹنگ کے اندر ایسیو آگیا کانٹینٹ آگیا سوشل میڈیا انٹرپنورشپ آنلائن سیز آگیا کسما سابسیز آگیا پھر اسلام بھی میں بیچ میں لے کے آگیا اسلامی چیز بھی آگئی اب اوورال ہر کسما کی چیز ہے میرے چینل میں شامل ہے اور چینل کا نام ہے لاندھ بید امار فہیم ایم بیے لگ بک سارڈی چار سو پلس ویڈیوز میں بنا کے ڈال چکا ہوں اور آج کل کرما ورس کی آویرنس کیمپین والی ویڈیوز میں چلا رہا ہوں تو ایک دوست سے انہوں نے مجھے پھر دبارہ پوچھا یار تیری اس چینل میں کا فائدہ کیا ہے اور ایک تو ماشاءاللہ دوست میں وہ کافی دیتا ہی بلنٹ ہونا نے کہا یار تیری ویڈیوز کوئی بھی نہیں دیکھتا کوئی بھی تیری ویڈیوز نہیں دیکھتا کوئی بھی تجھے نہیں سنتا تو میں نے ایک ہے بھائی کرتیسزم تو ہمیشہ آتا ہی ہے جب بھی آپ کو چینل سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے لیکن میں ہمیشہ گیا تو میں کرتیسزم کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ نیگیٹیف تھوٹس وہ مٹر ہی نہیں کرتے ہیں نیگیٹیف وائیس مٹر ہی نہیں کرتے ہیں ہاں جتنی نیگیٹیفٹی ملتی ہے اتنی پوزیٹیوٹی نہیں ملتی ہے لیکن اگر سو لگ نیگیٹیف کہہ رہے ہیں اور ایک بندہ پوزیٹیف کہہ رہا ہے میں اس چیز کو لے کر چلتا ہوں خیر اب ویڈیو میں اسی سلسل میں بنانے جارہوں جو مجھے پوچھتے ہیں کہ یار تجھے یوٹیوب چانل سے کیا ملتا ہے لوگ تجھے فالو نہیں کر رہے یہ نہیں کرے تیرے تو اتنے لائکس نہیں ہے تیرے تو اتنے سبسکرائبرز نہیں ہے تیرے تو اتنے ویڈیوز نہیں ہے تیری ویڈیو پر ویڈیوز نہیں آتے تو تجھے کیا موٹیویٹ کرتی چیزیں یوٹ کافی مجھے پوچھتی آپ کو کیا موٹیویٹ کرتا ہے حالانکہ آپ اسیو ایکسپرٹ ہیں آپ یوٹیوب اینالیسٹ ہیں آپ چیزیں وغیرہ کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز رانگ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ جیسے کہتے ہیں نمبر او سبسکرائبرز آپ کی بہت زیادہ نہیں ہے دیکھو پہلی بات ہو یہ ہے میں پیڈ سبسکرائبرز جنبی تک میں نے اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا کہ میں نے سبسکرائبر خریدے نہیں ہوگا اس پر بے شمار میں نے ویڈیوز بنائی آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ پیڈ سبسکرائبرز وہ ہیں وہ صرف آپ کے وہاں پر شوکیس نمبرز ہوتے ہیں لیکن ایکشل میں وہ ویلیو آڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں میرا کام صرف ہوتا ہے کہ میں نے ویڈیوز بنا کے آپ سے شیئر کی اور آپ لوگوں سے کہا ویڈیو سبسکرائب بند کرو پلیز وہ کونسپ کو سمجھو اور اس کو امپلیمنٹ کرو اب جو مجھے پوچھتے ہیں کہ یار تجھے سکون مل رہا ہے ویڈیو بنا کے تجھے کیا مل رہا ہے تجھے موٹیویشن کیسے مل رہی ہے تجھے کیسے کمیٹڈ ہے ان کے لیے میں چیز شیئر کرنا جاروں تل میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو ایک سوڈنٹ ہے انہوں نے مجھے کنیک کیا فیس بوک کے اوپر انہوں نے مجھے اپنا کونہ فیڈبیک دیا اب میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہو somehow انہوں نے کہیں سے میری کوئی ویڈیو ویڈیو ویڈا دیکھی وہاں سے پر جا کے انہوں نے مجھے فیڈبیک دیا ایسا فیڈبیک مجھے ڈیلی بیسیز پر آتا ہے اور اس فیڈبیک کے بحاف پر جیسے کہتے ہیں نا مجھے بہت خوشی فیل ہوتی اور پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ میری کمائی ہے یہ مینا چیلنج سے کمائی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے نا میری جیسے کہتے ہیں نا مجھے موٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میرے بہت سے ایسے دوست پر پوچھتے ہیں یار کہ تجھے کیا موٹیویٹ کرتا ہے یار یوٹھ مجھے پوچھتے کہ آپ کو بھئی کیا موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ ایک سال میں چار سو پلس ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ بناتے رہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ ہر ٹوپک پر بناتے رہتے ہیں یہ دیکھو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے چیل کی کمائی ہے یہ میرے سوہ سال کی کمائی ہے یار ٹھیک ہے کمائی ہمیشہ مونیٹری ویلیوز میں نہیں ہوتی مونیٹری ٹرمز میں نہیں ہوتی کمائی کبھی کبھی دواؤں کی فارم میں بھی ہوتی ایک سوڈنٹ کہ لیجیے دوست کہ لیجیے بھائی کہ لیجیے سرمد حسین انہوں نے مجھے کل رات فیس بوک پر کونیک کیا اور یہ کوئی جیزی ڈیزائن ان کا کوئی سٹارٹ اپ ہے یہ وہاں پر فاؤنڈر ہیں اور ابھی اس وقت بی ایس انفرمیشن تیکنالوجی کریں یونیورسٹی فی ایڈوکیشن سے اور رہتے ہیں یہ مولتان کہ یہ مولتان کے رہنے والی انہوں نے کل مجھے ایک ریکویس سنڈ کی میں نے ان کو میں نے ریکویس سپڈ کر لی اور مجھے ان کا جو پہلا میسیج ہے آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے بتا جاتا ہوں یہ کہتے ہیں امور بھائی you are my role model جزاک اللہ thank you so much I am inspired by your work thank you so much پاکستان اسلام needs people like you جزاک اللہ بہت شکریہ keep it up جزاک اللہ I also want to work for preaching اسلام and for development of پاکستان یار اگر آپ لوگ اس چیز کو سیریس لو تو یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ایک سوڑن جس کو میں جانتا نہیں لیکن شاہد اس نے کہیں سے میری کوئی ویڈیو دیکھی میری کوئی ایمیج وغیرہ دیکھا مجھے کئی سوشل میڈیا پر دیکھا اور کچھ اس کو اچھا لگا تو اس نے یہ فیڈبیک بیرے بارے میں دیا یہ میری کمائی ہے یار سوا سال میں میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے یہ کمائی ہے جو لوگ پوچھتے ہیں میں نے کیا کمائی ہے اپنے یوٹیوب چینل سے اپنی یوٹیوب ویڈیو سے کیا کمائی ہے بھائی یہ میں نے کمائی ہے اور یہ میں پہلی دفع نہیں یہ مجھے کافی زیادہ کومنٹس وغیر آتے ہیں آپ اکثر مجھے فیس بوپ پی دیشتے رہتے ہیں میں لوگوں کے بارے میں یا مجھے بارے میں کچھ لوگ بولتے ہیں میں ان کا نام لے کے یا ان کا پورا ملک کریٹ دے کے میں وہاں پہ پوچھ کرتا ہوں میں ان کا پوچھ بھی کیا ان کے بارے میں یہ ہے بھائی میری کمائی this is what I have earned in my last 1.15 years of یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا ہو میں نے اپنے سوا سال میں یہ کمائی ہے یہ میرا پرپس ہے یوٹیوب چینل کرنے یہی میرا مقدد جو آنے والی میں سو سال کی جنریشنز کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں ہمیشہ ہر وقت پیسہ کمانا ہی نہیں ہوتا پیسہ کمانا سیکنڈری گول ہو سکتا لیکن پرائیمری گول کیا ہے لوگ آپ کی عزت کریں کچھ اچھا کر رہے ہو تو اس پر آپ کو اپریشیئیڈ کرو اور وہ خود بھی اس چیز میں ہم یہ کیا کہتے ہیں جی کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسلام پھلانے میں پاکستان کی ڈیویلپمنٹ میں کچھ نہ کچھ کروں میں نے ان کو اپنے کورسیز وغیرہ شیئر کیے اس نے ان کو بہتا تھا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ان نے لکھا کے مجھے ڈیٹا سائنس ان ایسیو کا سیکھنے کا بہت شاک ہے میں نے کورسیز ان کو شیئر کی ان کو ہلپ اوٹ ہو کر ان شاہلوز کے بات جا کے یہ کچھ نہ کچھ خود سٹارٹ کریں گے اور دیکھئے گا ویلو ایڈ کریں گے تو جو میرا مقصد ہوتا ہے نا ویڈیوز بنانے کا وہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے بھائی کہ صرف کچھ سبسکرائبز لے لیے لائکس وغیرہ لے لیے وہ نیٹ پہ بشمار طریقے سے مل جاتے ہیں ایسے بشمار 300 طریقے میں جانتا ہوں جان سے میں سبسکرائبز بھی لے سکتا ہوں لیکن وہ صرف ڈمی ڈیٹا ہوگا بڑے بڑے یوٹیوبرز کرتے ہیں ڈمی ڈیٹا دکھا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ آسکیز یوٹیو پہ بہت لائکس ہیں اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے بھائی مجیوریٹی 90% آف دیم آر ڈیوزنگ ٹاکٹیکس ایک بڑے مشہور بند ہے ان کے بعد میں ویڈیو بھی بناوں گا آپ کو ایک سوز بھی کر رہو ہوں ان کے بارے میں کہ وہ دیکھتا کچھ ہے اور وہ کرتے کچھ ہیں ٹھیک ہے بڑت خیر وہ بات میں بناوں گا لیکن ابھی جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے اکسر لوگ مجھے کہتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں یا تیری تو کوئی ویڈیوز دیکھتا ہی نہیں ہے اور تجھے تو پتہ نہیں کہا سا موٹیویشن ملتی ہے تو تو بہت ویلا ہے یہ ہے بھائیو یہ آپ سب کے لئے shut up کالا ہے سیوسی میں شاید ایسا اسفاز نہیں سوال کروں گا لیکن آپ لوگ کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ ہی نیگڈیو بولتے ہو دو تین تو میرے یونیورسٹی کے کلاس میٹس ہیں ہمیشہ ہی نیگڈیو ملتی ایم بیم میں بھی نیگڈیو ہی سوچتے تھے ابھی بھی نیگڈیو ہی سوچتے ہیں شاید کچھ نہیں کر سکتے تو اس لئے اگلے بندے جو کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی نہیں کرنے دیتے کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ ٹانگ بہت کھنچتے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ٹانگ کیوں کھنچتے ہیں جبکہ لوگ آپ اگر کسی کی زندگی میں آپ کی ویڈیو آپ کی بات آپ کی الفاظ سے کوئی بہتری آ جاتی ہے تو یہ آپ کی کمائی ہوتی ہے میں انہتیہ سال کا ہوں میں نے اللہ پاک کا شکر آپ سے سنید کو زندہ کیا ہے میں بہت سی چیزوں پر چل رہا ہوں میں نے بہت سی پریکٹیکل چیزیں بھی کی ہیں بہت سی منی پلان بھی کی ہیں لاتا رہا مجھے ہمت اور حسط آتا کر میں ساری کی ساری چیزیں کروں اپنے مسلمان بہن بھائیو کے نہیں پاگستان بہن بھائیو کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتا میں ویڈیو اس کی فرم میں بناتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تو آج کل جو ہے نیگٹیو فیڈباک ملتا ہوں سب کے لیے ایک سیمپل سا یہ آنسر ہے this is what I have earned from my youtube channel سو فار ٹائم تو ویڈیو دیکھ لیجئے اچھے سی سمجھ لیجئے بیشک بھائی سے کانٹیک کر کے پوچھ بھی لیجئے ہو سکتا شاید سوچ رہو کہ بھائی کو یہ نیگٹیو ایڈنگ کر کے پیکچھوٹ نہیں بنا دی تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو ڈریکلی میسیج دکھا دی ہے اپنے میسینجر میں گیا ہوں میں نے آپ کو ڈریکلی میسیج دکھا دی ہے جو مجھے آیا ہوگا ٹائم اور میں آپ کو اس طرح کے بے شمایر میسیز اور بے دکھا دوں گا جہاں پہ سوڈنٹس نے بہت دیتا اپریشیئیٹ کیا ہے ٹائم تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے سوڈنٹس کے لیے ویڈیوز وغیرہ کسی سے پوچھے مات کہ میں کروں کا نہ کو گو فورڈ یقین کیجئے 90% لوگ جو آپ کے ارزگیز ہیں وہ آپ کو کہیں کہ بھائی میں نے سٹارٹ کے چینل مجھے کہا تیری ویڈیوز کون دیکھا کرے گا تجھے تو لوگ مزاک اڑائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی اللہ کا شکر ہے کل اگ بھگ 200 لوگ ہیں 200 لوگ کی چھوٹی سی یوٹیوب کی فیاملی ہے ٹھیک ہے سیلیکٹیو لوگ ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے پیار ملتا ہے questions پوچھتے ہیں calls آتی ہیں consultancy کرتا ہوں پیسے چارج نہیں کتا سوڑن سے اور ان کی مدد کرتا ہوں فی سبیلے لا کرتا ہوں اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت عزت ہے کہ لوگ جیسے کتنے ایسا feedback مجھے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی میری کمائی ہے اور یہی میرے سب مسلمان بہین بھائی جو تو ہمیشہ negativity میں ہی جیتے ہیں یا negativity اگلے بندے کے بارے میں negativity سوچتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ شاید ان لوگوں کو idea ہو جائے کہ youtube اس purpose کے لئے میں نے start کی ہوئی ہے چینل میں نے اس purpose کے لئے اپنی آنے والی generations ان کی generations اور آنے والے مسلمان بہین ان کے لئے میں یہ چینل چھوڑ کے جاؤں گا اور یہ چینل بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آنے والی سو سال کی generations کو entertain کرنا آج والی بھی کرنے ہی آنے والی سو سال والی generations بھی کرنے ہی I hope آپ سب کو سمجھ آگے ہوگی میرا purpose کیا ہے میری کمائی کیا ہے یہ ساری میری کمائی ہے اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اتنا زیادہ پیار دینے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ تبارک بات اللہ آپ لوگوں کو سب کو صحیح تندوسی تا فرمائے کرونا سے بچا کر رکھے اور جب بھی آپ لوگوں نے کوئی اچھا initiative دے رہا ہے پلیز کسی سمت سوچئے اس کو بس initiate کر دیے پیر سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا پاکستان زندہ باد